سورہ فاتح اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ابل قاسم محمد والہ التیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ على آدائه مجمعین من الان إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ في كتابه المبین و هو اصدق القائلین و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان يترکوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سلوات بھیجئے محمد آل محمد بار اعزائن مطرم سلسل مجالس کی ہمارے حصے کی آخری مجالس ہے آپ سے درخواست کریں گے جن مرہومین کے نام لئے گئے ان کے لئے اپنے تمام مرہومین کے لئے جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ان کو یاد کر کے اور تمام شہدائب ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سلوات نائت فرما دیجئے محمد روحل محمد بار اس سے بہتر انداز بلت نواز سے ایک سلوات دیجئے ہمارے برادری عزیز میں اور ہم میں ہر روز یہ چشمک جو تھی وہ چلتی رہی سویل عبدی صاحب بزید ہیں کہ میں حجت الاسلام المسلمین بھی ہوں اللامہ بھی ہوں اور میں بھی بزید ہوں کہ میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوں میں حسن زفر نقبی ہوں بس لیکن یہ چلتی رہی جب تک سلسلہ ہے جب تک سلامت ہے ہمارا جہاں بھی ساتھ رہے یہ ہی رہے گا یہ ہمیں یہ کہتے رہیں گے ہم تردید کرتے رہیں گے یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ آپس میں لیکن ان کی نظر دو شیر کر رہا ہوں اس مناسبت سے میرے نہیں ہیں جب میرے نہیں ہوتے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ میرے نہیں ہیں جب نہیں کہوں تو سمجھ لیجئے کہ میرے ہیں یہ بہت بڑا اچھے شاعر مطلب بڑے سے مراجئے کہ اچھے شاعر عالم تاب تشنا گزرے ہیں بچوں نے تو نام بھی نہیں سناوگا بارہ عالم تاب تشنا ان کے دو شعر ہیں بڑے اچھے شعر لگتے مجھے غالباً یہ سن ستتر میں سنے تھے انہی کی زبانی وہ یاد رہ گئے تو ہوتا ہے نا کہ نوجوانی جو ہوتی ہے اس میں بچمن اور نوجوانی میں جو چیز ہوتی ہے وہ سب تو جاتی ہے نا پتھر پہ تحریر ہوتی ہے اور اب اس عمر میں دس بار پڑھو جب بھی نہیں یاد ہوتا وہ نقش براب ہوتا ہے سارا یہ سلسلہ ایک گھبرانی کی بات نہیں ہے ایج کے ساتھ یہ سب چیزیں آتی ہیں پریشان ہو جاتا ہے آدمی کہ میرا حافظہ جانی رہا ہے آپ کے سم کارڈ فل ہو گیا وہ جو محموری کارڈ ہے نا آپ کا فل ہو جاتا ہے نا اپنے دیلیٹ کرو اس میں تو کچھ بھی تو نہیں آئے گا تو بچمن میں وہ خالی ہوتا ہے اس میں جو چیز آ رہی ہے جمعہ ہوتی جا رہی ہے یاد رہتی ہے بچمن کی باتیں ہم تک یادیں نہیں یاد ہیں تو دنیا میں سب کچھ آپ وہی کر رہے ہیں تو وہ فطرتِ الٰہی ہے وہی کر رہے ہیں اب اس ایج میں جا کے کیا ہوتا ہے میموری کارڈ کسی کا ابھی پچاس سال میں فل ہونا شروع ہو جاتا ہے کسی کا پچمن کسی کا ساٹھ آپ کرتے ہیں سٹھیا کے سٹھیا کے سٹھیا اٹھیا نہیں ہے بچارے کا میموری کارڈ فل ہو جاتا ہے اب اس کو اجادی نہیں رہتا ہے کیونکہ وہ اس میں جھگہ ہی نہیں ہے کہاں تک کسی چیز لے کر آئے گا سمجھ رہے ہیں آپ آپ بھی میں نے آسانی سے سمجھا دیا کہ بزرگ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں بھی ایک سم پڑی ہوئی ہے چپ چپ لگی ہوئی ہے میموری کارڈ ہے وہ ہوتا ہے یا تہتا ہے ہاں کسی کا بہت ایکسٹر ہارڈ نہ رہی ستر سال تک چل جائے گا میموری کارڈ اسی سال تک چل جائے گا میموری کارڈ نوے سال کے بعد اس کو کچھ کسی کو پہچانتے نہیں جب تک ہزار بار نہ بتا اللہ کرے اللہ اتنے تولے عمر دے سب کو لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں اور اس کر رہا ہوں تو وہ عالم دا تشنا کے دو شیر وہ ہمیشہ وسیعت رہ گئے ایک ہی بار سنے تھے مگر ایسے تھے کہ یاد رہ گئے کہ نہ کوئی داد کی خواہش تھی نہ بیدات کا غم نہ کوئی داد کی خواہش تھی نہ بیدات کا غم ہم تیری بزم میں بے حرف و بیان اچھے تھے نہ کوئی داد کی خواہش تھی نہ بیدات کا غم ہم تیری بزم میں بے حرف و بیان اچھے تھے انگلیاں لوگ اٹھاتے ہیں جدھر جاتے ہیں ہم تو اس نام سے بے نام و نشان اچھے تھے یہ سارا شہرت کا مسئلہ ہے بڑی مشکل سے سنبھلتا ہے انسان کا نفس ہر وقت اس کو قابو میں رکھنا چاہیے یہ بے مہار گھوڑا ہے شہرت کے گھوڑے پہ جب آج بھی سوار ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے نفس کو قابو میں کرنا اس لئے بار بار تقرار کرتا ہوں اس برائی سے بچانا اس مرض سے بچانا یہ مرض لا علاج ہے یہ تباہی تباہی ہے اس کے ساتھ تباہی لگی ہوئی ہے لہٰذا بس جتنے ہو اتنے رہو اور یہ یاد رکھو کہ تم سے نامعلوم کتنے بڑے بڑے آئے چلے گئے اور کتنے تمہارے بعد بھی آئیں گے چلے جائیں گے کسی گنتی میں ہم کسی گنتی میں نہیں بس اپنی ڈیوٹی کرو چھیک ہے جو میں کوشش کرتا رہا نو دن آپ کی خدمت میں بیش کرنے کی آج اس کا سارا نتیجہ نکال کے دے دیں گے اور آج تو مجھے بڑی سخت سخت باتیں کرنا ہے کیونکہ میں تو چلا جاؤں گا پھر آپ جو مرضی تفسریں کرتے رہی گا مجھے کا پرواہ ہے کرتے رہے گا تو اگلے سالہ ہوں گا انشاءاللہ وہ بھی زندہ رہا تباہ ہوں گا ٹھیک ہے نا ایک سلوات لے جئے محمد آلے محمد پر نہیں پریشان نہ ہوں نہیں پریشان نہ ہوں کوئی ایسی سخت باتیں کرنے والا نہیں لیکن بہرحال پھر سب سے پہلے تو میں شکریہ آدھا کر رہا ہوں آپ سب ہے باپ کا کہ میرے پاس نہ خطابت ہے نہ انداز بیان ہے کچھ نہیں اس کے باوجود آپ سنتے رہے ماشاءاللہ میری حسنہ آمزائی کرتے رہے اور اس میں ظاہر ہے میں انسان ہوں میں جیسا کہ ہمیشہ آپ کی خدمت میں کہتا رہتا ہوں کہ مجھے بہت ساری آپ کی باتیں نہیں پسند آپ کو بھی میری کوئی بات پسند نہیں آتی ہوگی تو میں انسان ہے نا ہر ایک کو ہر ایک کی ہر بات پسند نہیں آسکتی لہذا میری معذرت قبول کرنے سے آخری مجلس میں کہ میرے مقصد اللہ جانتا ہے اللہ گواہ ہے کہ کسی کے دلشکنی نہیں تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی کو ڈیگریٹ کرنا میرا مقصد نہ تھا نہ ہے اور انشاءاللہ نہ ہوگا صرف وہ اندر کا جو درد ہے نا ایک درد ہے جگر جس کو جگر چھلنی ہے مسائل کی وجہ سے جو حالات کا جبر ہے وہ تلخی کی صورت میں کبھی کبھی آتا ہے کوشش نہ کرنے کے باوجود آ جاتا ہے تو وہ آ جاتا ہے اس میں اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگے تو بھائی معذرت قبول کر لو اور اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیئے گا لیکن میں نے جو کچھ کہا ہے خلوص سے کہا ہے میرا اللہ جانتا ہے میرے پیش نظر صرف اور صرف مسائل کا حل ہے اور حل تھا اور یہی میرے پیش نظر رہے گا اب اس میں کسی کوئی بات بری لگ سکتی ہے تو اب لگ جائے تو میں کیا کروں مجھے بھی تو بری لگتی ہے مجھے بھی کیا کیا خبریں پہنچتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی بیٹھ کے تفسرہ کرتے ہیں مجھ تک نہیں پہنچتا کیا مجھ تک بھی تو پہنچ جاتا ہے برداشت کر لیتا ہوں آپ بھی برداشت کر لیجے مجھے پھر اس کے بعد آپ کی مرضی ہی چلے گی سارا سال میری مرضی تھوڑی چلے گی تو چند دن کے لیے برداشت کر لیتا ہے آدمی لہذا معذرت قبول کی جائے گا اور جس طرح سے آپ نے سنا یہ انتظامی ہے یہاں کی ہماری مسجد کی انتظامی ہے یا یہ نوجوان جو ہمارے نوجوان بھی اس میں جوان بھی ہیں بلکہ جو بھی ہیں ساری نوجوان ہیں ما شاء اللہ بڑی محنصر یہ سکاؤٹس کے بچے پولیس کے صفائی بھی یقیناً باہر کھڑے ہوتے ہوں گے ان سب کے دعاے پروردگار عالم ان سب کو اپنی بارگاہ سے عجر عطا فرمائے بہترین عجر عطا فرمائے تمام مومنین اور پھر میں سب سے بڑا شکریہ اپنی ماں و بہنوں کا بیٹیوں کا بچیوں کا میری بچیاں میری بیٹیاں اور میں نے آنکھوں سے دیکھا چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں پیاری پیاری سی بچیاں سکارف باندھے چادرے پہنے مجلس میں آتی تھے میرا خون بہت بڑھتا تھا تلوی یہ قوم کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک یہ جوان بیٹھے ہیں یہ بچے بیٹھے ہیں بے فکر رہی آپ کا مستقبل تابناک ہے جس دن یہ بچے مجلسوں میں آنا چھوڑ دیں تو پھر آپ فکر کیجئے گا ان بچوں کا نوجوانوں کا فرش عذاب پہ بیٹھنا بتا رہا ہے کہ دنیا کتنی بھی چالیں چل لے ہیں ہمارا مستقبل روشن ہے کیونکہ ہمارا مستقبل یہ حسین کے فرش عذاب پہ بیٹھا ہے بھائی کہیں ناچ گانے میں نہیں لگا رہا کہیں فلمیں نہیں دیکھ رہا کہ پارکوں میں نہیں گھوم رہا یہ جو بچیاں ماؤں کی گودوں میں اور بچے یہاں بیٹھیں نا فرش عذاب پہ فرش عذاب پہ یہ سب سے بڑا بستہ بلے تو اپنی ماؤں و بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں اپنی بچیوں کیلئے دعا کرتا ہوں بیٹھیوں کیلئے دعا کرتا ہوں ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ پروردگارِ عالم تمام مومن کے گھروں کو شاد و آباد رکھے ان کی حاجات کو پورا کرے پس ان تمام مومنوں مومنات کی صحت و سلام تک لے یہ بلند دعویٰ سے ایک سرواد دھائی جیجے گا محمد و عالمان اب یہ تو تھی آخری مجلس کی ابتدائی ضروری گفتگو جو اخلاقی فریضہ تھا میں شکریہ نہ بھی ادا کرتا تو آپ پہ کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن انسان کا فریضہ ہوتا ہے ایک انسان کی حصے سے ہل جزاؤل احسان اللہ لحسان نیکی کا بدلہ سوائے نیکی یہ کچھ نہیں ہے آپ نے اتنا وقت دیا مجھے میری گفتگو سنی جیسی بھی صحیح میں ہوں کیا ایک معاملی ساتھ طالب ہوں لیکن بہرحال میں نے اپنی طرف سے تو کوشش کی نہ اب آئیے بات کو سمیٹتے ہیں کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا یہ گمان کر لیا کہ ان کے یہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ ہم ایمان لیا انہیں چھوڑ دیا جائے گا بس وہ کہتے ہیں زمان سے ہم مومنیں چھوڑ دیا جائے گا قرآن کی آیت ہے نا سورہ انقبوت پھر بتا رہا ہوں دوسری آیت تاکہ ذہنوں میں رہے آپ کے پہلی آیت تو حروف مقتات ہیں علی فلاہ میم یہ پہلی آیت دوسری آیت احساب الناس کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے کیا یہ لوگ یہ حساب کرتے ہیں کہ جناب ان کو چھوڑ دیا جائے گا یترکو ہے یقول آمن بس یہ کہہ دیا مومن ہوں میں مومن میں چھوڑ دیا جائے گا تو جب آپ مومن کو چھوڑ دیا جائے گا تو میں تو آپ کو بھی یہاں بیٹھ کے پڑھا رہا ہوں تو پھر مجھے تو کوئی بھی خطرہ نہیں ہونا چاہیے ہاں ایسے لوگ ہیں بیٹھتے ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے دوسروں کو بھی کہتے ہیں کوئی خطرہ لیکن کیوں کرتا ہے انسان کیوں حکم دیا گیا کیوں یہ حکم دیا گیا کہ ہر وقت دعا مانگو ایمان کی سلامتی کی دعا مانگو ثابت قدمی کی دعا مانگو استقامت کی دعا مانگو مصیبتوں میں ڈٹے رہنے کی دعا مانگو بلاؤں سے نہ درنے کی دعا مانگتے رہو کیوں معلوم تھوڑی کب انسان کس طرف چلا جائے مثال قرآن مجید سے ہی لے لیجئے یا ایواللہ دینا آمنو اے ایمان لانے والو کسے کہا جا رہا ہے کون مخاطب ہوشیار بیٹھے گا آج کسے کہا جا رہا ہے یا ایواللہ دینا آمنو کا کیا مطلب ہے اے ایمان والو اے صاحب ایمان اے وہ جو ایمان لات چکے انہی سے کہا جا رہا ہے نا اے مومنوں یہی ہے نا مطلب اور کیا مطلب ہے اگر مومنین میں کوئی پلٹنے والا نہیں کوئی راہ سے ہٹنے والا نہیں تو یہ آیت کیوں نازل ہو رہی ہے یا ایواللہ دینا آمنو اے ایمان لانے والو واپس پلٹنا چاہتے ہو پلٹ جاؤ کیا مطلب پلٹنے کا مطلب یعنی واپس جہالت میں جانا چاہتے ہو جاہلیت کے دور میں جانا چاہتے ہو جاہلوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہو اس طرف جانا چاہتے ہو جاؤ چلے جاؤ یا ایواللہ دینا آمنو میں یرتدہ اندین کم جو اپنے دین سے پلٹنا چاہتے ہو پلٹ جاؤ اللہ کو کیا پرواہ ہے اللہ کو کوئی پرواہ ہے تم چلے جاؤ گے اللہ ایک اور مومن قوم کو لے آئے گا سمجھ میں آگئی بات تو یہ غرور کرنا یہ گھومنڈ کرنا کہ دین میرے اوپر چلنا ہے میں چلوں گا تو مومن چلیں گے میں رہوں گا تو ایمان با آخر ہے گا قرآن مجید نے رد کر دیا جاؤ تم جیسے پتہ نہیں کتنے پہلی قومیں آئیں جب تک ایمان کے راستے پہ رہیں جب تک صاحب فضیلت تھی جب ایمان کا راستہ چھوڑا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت یلتی انمتو علیکم وانی فضلتکم علی العالمین یا کرو بنی اسرائیل ہم نے تم پر کتنی نعمتیں نازل کی اور سارے عالمین پر تمہیں فضیلت دی پھر جب تم راستے سے ہٹے تو زلیل و رسوہ کیا کے نہیں کیا اسی اللہ نے ان کو زلیل و رسوہ کیا کے نہیں آج تک ہو رہے ہیں اب پھر ہونے والے آخری بار زلیل و رسوہ ہونے والے اب ایمان والوں سے کجر ہے مومنوں بہکاوے میں متانا خدا کے لئے بہکاوے میں نیانا تم سمجھے تم پر دین چل رہے ہیں تم سمجھے تمہاری وجہ سے ایمان باقی ہے کیوں تم سے پہلے قومیں نہیں تھیں کیا وہ سب مخالفت میں نہیں کھڑی ہوگئے تو کیا ہو اللہ کے دین کا کچھ نہیں ہوا اگر پیچھے اٹھنا چاہتے ہو نخصان ہو رہا ہے کوئی نخصان نہیں فَصَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ بِقَوْمِن ان قریب اللہ ایک اور قوم کو پیدا کر دے گا وہ اللہ کے لئے کام کرے گی وہ اللہ کے دین کے لئے کام کرے گی یہ چھوٹے چھوٹے بچے جب ان کے کانوں میں حق کی آواز جائے گی یہ نکل آئیں گے اور لاکھوں کے لشکر کی دروہ تھوڑی ہے حق کو جانتے ہیں آپ اب دیکھیں جو مثال دینے جا رہا ہوں لاکھوں کے دروہ تھے نہیں کہ کوئی یہ خوش ہو جائے ہاں باطل کا کام بڑھ رہا ہے میرا دیکھو میں کتنے لوگوں کو بہکا لیا سو تھے ہزار ہو گئے دس ہزار ہو گئے ایک شہر تھا دو شہر اور اب تو مشرق سے مغرب مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں ہوگا نہیں ایسا پارہ چنار سے کراچی تک جڑے پھیلا دی ہم نے ارے کئی تک پھیلا دو تم تم افریقہ تک پھیلا لو جڑے تم امریکہ تک پھیلا لو نہیں وہ تو خود ہی پھیلا رہے ہیں جڑے وہاں تم کیا پھیلا ہوگے تم تو خود ان کی شاخیں ہو بھائی ہمیں جب باتا معلوم ہے اب وہ چاہے کہیں تک بھی چالے جا کچھ بھی کر لو لیکن ہوتا کیا ہوتا یہ اللہ کا قانون ہے یہ سنتِ الٰہی ہے ایک ایک وہ میں بھی بچوں کو کہیں بتا بھی رہا تھا ایک سلوات دیجئے گا محمد علی محمد کسی درس میں یا کسی نشست میں مجھے یاد نہیں مگر میں بتا رہا تھا کہ ایک عادمی ایک عادمی کی تلاش ہوتی ہے بس ایک عادمی یہ کتنے کام کر لیں اپنے ملک کے مثال لے لیں وہ زیاؤلخ ملون لعنت اللہ علیہ حضرت حضرت زیاؤلخ امیر الفاسقین امیر المنافقین جتنا اس کو برا بھلا کہیں گے نہ ہوتنا سواب ہے میں بتا رہا ہوں آپ سے کیونکہ آج پاکستان جن حالات کا شکار ہے جس جہنم میں جس دلدل میں گرا ہوا ہے یہ اسی ایک خبیص کی وجہ سے یہ سب اس کی بوئی ہوئی پنیریاں لگائی ہوئی پنیریاں اس کی لگائی ہوئی جڑے اس لئے بلا خوف و قطر میں اس کو کہتا ہوں میں جانتا ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے ہمارے ملک کے ساتھ جو بھائیوں کو بھائیوں سے لڑایا ہے شہروں کو تباہ کیا ہے یہ اس لئے عصال عذاب پہنچانا میں اپنے لئے ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کو عصال عذاب پہنچائے بغیر میرا کام مکمل نہیں ہوتا اب یہ لاکھوں تیار تھی یہ دہشتگرد کیے ہیں نا اب پوری دنیا میں ایکسپورٹ بھی ہو رہے ہیں کئی سے امپورٹ ہو رہے ہیں کئی سے ایکسپورٹ ہو رہے ہیں تاجک سے چچن سے ادھر ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے جا رہے ہیں جو بھی کرتے رہو لاکھوں منائیں اب بظاہر کتنا مشکل ہے بھر کیسے قابو کیا جائے ان کو کہاں سے قابو کیا جائے لیکن نہیں یہ اتنے بڑے طاقتور نہیں جتنا نمرود تھا اتنے بڑے طاقتور نہیں جتنا فیراؤن تھا اتنے بڑے طاقتور نہیں اتنے بڑے پولیس مین نہیں جتنا بڑا پولیس مین شیطان بزر کا سب سے بڑا پولیس مین جو اس صدی میں گزرا شہنشاہ ایران رضا شاہ پہلوی میں نے کہا نا آخری مجلس جو دل میں آئی گی پڑھوں گا اچھا نہیں لگے چلے جانا اٹھ کے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے سمجھ میں آگئی بات یہ رضا شاہ پہلوی شہنشاہ ایران سب سے بڑا پولیس مین کیا ہزاروں علماء نہیں تھے اس زمانے میں بھائی وہاں کا حوضہ عربیہ قم کا دھائی سو سال پرانا ہے نجف کا ما شاء اللہ ساتھ سال پرانا ہے ہزاروں ہزاروں علماء لاکھوں علماء بنتے رہے نکلتے رہے لیکن یہ جو مدرسے بنائی جاتے ہیں اتنے بڑے بڑے حوض علمیاں کس کے لئے بنائی جاتے ہیں کیوں مرجے کو علم غیب نہیں ہے مرجعیت کا نام آگیا دیکھیں کتنی غلط بات ہو گئی مجلس میں مرجعیت کا ذکری لے کے بیٹھ گیا مجلس میں بھلا یہ ذکر ہوتا ہے نہیں کس کا ذکر کروں ابھی میں کہنا شروع کر دوں کہ وہ بڑا اچھا لگتا ہے ان کا ذکر ان کا ذکر ان کا ذکر وہ کرتا چلا جاؤں یہ ذکر اچھا نہیں لگتا مرجعیت کا تو کیوں یہ حوضی بناتے ہیں کیوں اس ایک کی تلاش میں ہزاروں کو پڑھایا جاتا ہے ہزاروں کو کہ نامعلوم کس ماں کی گود میں وہ بچہ پروان چڑ رہا ہے جو آگے چل کر ایک سو سال کی سازش اور دھائی ہزار سال کے نظام کو اکھار کر پھینک دے گا ایک ایک اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ مت گھبراؤ مشرق سے مغرب تک یہاں سے ماں تک جتنے گمراہی کے جال پھیلانے پھیلاؤ ایک کھڑا ہوتا ہے اللہ کا سپاہی ایک جسے اللہ یہ عزاز دینا چاہتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور ساری سازشیں شیطانی سازشیں نقش براب ایک تنکے کی طرح اس سلاب کے آگے بہ جاتی ہیں جیسے دھائی ہزار سالہ شہنشائیت بہ گئی ایک اسی سال کے بوڑھے کے سامنے پوری دنیا نے چاہا اس کے نظام کو شہارہ دیں مگر اللہ نے نہ چاہا امام زمانہ نے نہ چاہا ان کی طاقتیں اسی بوڑھے کے ساتھ تھی جو شیطانی نظام کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تھا یا اتنا ہلکا نعرہ نہ لگاؤ کہ میں بھی ڈر جاؤں ہوں اللہ کے مندوں یا جزاک اللہ آئیے اب اتنی بات ہم انہیں آگئی ڈرنے کی کیا پرواہ ہے یہی تو بچے ہیں انہیں میں تو تلاش کرنا ہے نہ معلوم کس آنگن میں وہ پھول کھل رہا ہے آپ کو کیا معلوم ایک آئے گا ایک اور ساری سازشیں قرآن مجید ان کے لئے فرماتا ہے سنی آباب میں آپ کو کہاں لے کر جاتا ہوں انشاءاللہ کوشش تو میری ہوگی انہاللزین کفروا ینفقون امبالہم لیسدو عن سبیل اللہ فسینفقونہا ثم تکون علیہم حسرتا ثم مہ یغلبون بے شک یہ کفار اپنا مال خرچ کریں گے انہاللزینہ کفروا ینفقونہ امبالہم مولوی پہ لگاؤ خطیب پہ لگاؤ ذاکر پہ لگاؤ مولوی بھی کہہ دیا میں نے برا مت مان جانا مولویوں پہ بھی مال لگتا ہے ہاں مولویوں پہ بھی لگتا ہے سمجھ میں آرہی ہے نا بات تو سب کو کہہ دیا کوئی کہ لو جو ان کو کہا ان کو نہیں کہا نہیں ان کو بھی کہہ دیا میں نے کہہ دیا نا ان پہ لگاؤ ان پہ لگاؤ اور بھی بہت سارے ہیں جن پہ لگاؤ کیا مات ہوتی ہے کہ بس لا حل ہوتے 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 خراب ہو جاتے ہیں کیوں کہیں نہ کہیں کوئی ایک بیٹھا ہے کوئی فتنہ ہے کوئی ایک فتنہ ہے جو معاملات کو سلجھنے نہیں دیتا اسی کو تو تلاش کرو خدا کے بند وہ فتنہ ہے کون کہ جو مسئلے کو حل ہوتے ہوتے بگاڑ دیتا ہے بس وہی ہے جس کی ڈور کہیں سے کہیں سے ہل رہی ہے مال لگاوا ہے مال یاد رکھنا انہ الذین کفروا ینفقون اموالہم کیوں یہ مال کیوں کرتے ہیں کفار خرچ یہ اس لیے خرچ کرتے ہیں لیسدو ان سبیل اللہ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلنے سے روک دیں تو پہلی پہچان کیا بتائی سمجھ لینا کفار کا مال جن پر لگا ہوا ہے ان کی پہلی کوشش یہ ہوگی کہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلنے سے روکو یہ اللہ کے راستے پر نہ چلے قرآن ہے لیسدو ان سبیل اللہ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلنے سے روک دیا جائے مت گھبراؤ اب یہ بریکٹ کا جملہ ہے جو میں نے کہا مت گھبراؤ مفسرین نے جسے بریکٹ میں لکھا قرآن مجید میں پروردگار کر رہا ہے خرچ کرنے دو ان قریب خرچ کریں گے قرآن دو کیوں گھبراتے ہو کیوں نرتے ہو یہ مال خرچ کریں گے عربوں لگائیں گے کھربوں لگائیں گے عربوں کو بھی لگائیں گے این والے عرب بھی اور علی فالے عرب بھی دونوں لگائیں گے تو اس لئے میں نے کہا کہ آپ کوئی پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہوگی کیا علی فالہ عرب ہے یا این والا عرب ہے نہیں دونوں لگائیں گے عربوں کو بھی لگائیں گے عربوں بھی لگائیں گے سمجھ گے دونوں کام کریں گے تو دونوں کو لگائیں گے سارے کام کریں گے کرنے دو کر دے دو جتنا خرچ کر سکتے ہیں کرنے دو اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا نتیجہ اب یہ مومنوں کو سے وعدہ ہے اللہ کا اللہ کا وعدہ اللہ کا وعدہ کیسا ہے صادق الوعد ہے نا اللہ قرآن مجید میں جتن بھی وعدے آپ سے کی ہیں اللہ نے ہر ایک پورا ہوگا کچھ پورے ہوگے کچھ پورے ہونے والے ڈرتے کیوں گھبرانا کیسا ہے میں پرسو ہی تو کہہ رہا تھا کہ باریاں لگیں گے چوروں کی سارے ہیں ایک ہی جیسے آج کچھ چیزیں تو سامنے آگئی نا بھئی کس کا ساتھ دوگے کس کا ساتھ دوگے کس کا ساتھ کس کا ساتھ دوگے کل زلط اٹھانی پڑے گی لگے ہوئے ہیں کئی پیلے والے لگے ہوئے ہیں کئی نیلے والے لگے ہوئے ہیں ہمارا دوست کوئی نہیں ہے دوستو کاش سمجھ میں آ جائے آپ کے سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر پس فسیون فقونہا پس یہ مال خرچ کریں گے کرنے دو پھر اس کے بعد کیا ہوگا سمہ تکونو علیہم حسرتن سمہ یغلبون اور پھر حسرت سے اپنا مال ڈوبتے ہوئے دیکھیں گے اور پھر مغلوب ہو جائیں گے یعنی انہیں شکست ہو جائیں گی ادمنان رکھو کتنا ہی خرچ کر لیں اللہ ان سے خرچ کروا رہا ہے قرضہ لے لے کے خرچ کرو خرچ کرتے رہو کبھی خلیج یمن میں غرق ہوں گے اپنے مال سمیت کبھی خلیج فارس میں غرق ہوں گے اور کبھی بہر اقیانوس میں اپنے مال سمیت غرق ہو جائیں گے جیسے اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ پورا کیا تھا فرعون کو غرق کر کے فیصلہ ہے کہ ہر زمانے کے فرعون کوئی اسی طرح غرق کروں گا ان کے لیے نیل تھا اور آج کے لیے انشاءاللہ خلیج ادن بھی ہے اور خلیج فارس بھی اتمنان رکھو میں پہلے سے بات کر رہا ہوں جو چودہ پندرہ سال پہلے کہتا تھا پورا ہو رہا ہے اس وقت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی تو اب بھی یہ جملہ بعض لوگوں کے حضم نہیں ہوگا لیکن میں رہو نہ رہو کچھ دنوں کے بعد حضم ہو جائے گا آپ کو کہیں گے ہاں کچھ کہہ کے گیا تھا ایک پاگل دیوانہ آیا تھا کراچی سے سلام آدھ بھی محمد آل محمد پر لیکن لیکن یہ اعزاز ملتا کیسے ہے اب وہی پر آگئے ہیں ایسے مل جائے گا اتنی آسانی سے جبکہ اللہ نے اب یہ جانا ہی نہیں کہ تم میں کون ہے جو اللہ کے لئے گھر سے نکلتا ہے کوشش کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے اور کون تم میں صبر کرنے والا ہے کیوں اللہ کے علم میں نہیں ہے اللہ علم الغیب نہیں ہے یہ نا سورہ آل عمران کی ایک سو بیالیس میں غالباً آئے تھے ہاں ایک سو بیالیس میں آئے تھے ہم نے وہ پڑھی تھی سورہ بخلہ کی دو سو اٹھارویں یہ کل رہ گئی تھی آدھی پڑھی تھی اب پولی نہیں پڑھی آدھ پوری پڑھتی جبکہ اللہ نے ابھی جانا ہی نہیں کہ تم میں کون اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے اور کون صبر کرنے والا ہے معبود تو عالم الغیب ہے تجھے نہیں پتا کون جہاد کرنے والا ہے اور کون صبر کرنے والا ہے نہیں کیا مطلب ہے یہاں اگر حسین مدینہ سے نکلے گا نہیں تو کوفیوں کی بے وفائی کا پردہ کیسے چاک ہوگا کیا حسین کے علم میں نہیں ہے یہ بات کہ یہ بے وفا لوگ ہیں یہ دغاباز لوگ ہیں یہ خالی زبان پہ ان کے میری محبت ہے جب وقت آئے گا تو سب سے پہلے دور لگانے والوں میں ہوں گے زبان پہ میری محبت ہے جب وقت ملے گا تو یہ میرے دشمنوں کے لشکر کے ساتھ کھڑے ہوں گے کربلا میں نامعلوم کیا کیا چھپا ہوا ہے سمجھنے والوں کے لیے کھڑے تھے نا دشمنوں کے ساتھ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو دشمنوں کے ساتھ کھڑے تھے کس لیے مالی مفاد کے لیے کس لیے ضرور جواہر کے لیے کھڑے تھے اور ممکن ہے کہ آج تک ایسا ہو رہا ہو کیونکہ دنیا کے بندے ہیں لوگ دنیا کے بندے ہیں لوگ دنیا کے بندے ہیں لوگ یہ حسین نے فرمایا ہے کربلا میں کہ دنیا کے بندے ہیں لوگ دین اس وقت تک ان کی زبان پر ہے جب تک دین نہیں سے ان کا خائدہ ان کو دین سے ہو رہا ہے دین سے خائدہ ملنا ہے دین سے لیے جاؤ اور جب دیکھیں گے کہ نہیں یہ دنیا خطرے میں پڑے یہ دین کو چھوڑ دیں گے دنیا دنیا پھکڑ لیں گے دنیا بچا لیں گے ایسے یہ ہے نا تو پاس بغیر اس کے کیسے جب تک اللہ یہ نہ جان لے تو اسے ایک ضعیف نحیف کو ان پوری دنیا کی شیطانی طاقتوں کے مقابلے میں منصب کیوں دیا معبود اس وقت بھی ہزاروں علماء ہزاروں طالب علم پا رہے تھے وہ ایک کیوں بھئی کوئی تو وجہ ہے نا اتنے دن سے یہی تو بات کر رہا ہوں کہ بغیر امتحان بغیر اس آزمائش کے اللہ انبیاء کو منصب نہیں دیتا یعنی منصب منصب بے منصب نبی بنایا رسول بنایا خلیل بنایا جب سب بنا دیا اور خلیل کی حیثیت سے سب امتحان لے لیا اللہ نے یہ تمام امتحانات لینے کے بعد امام بنایا ہے نا مجھے آیت کی تقرار کی ضرورت نہیں ہے بچہ بچے کو وہ آیت یاد ہے سورہ بقرہ کی ایک سو چوبیسی ویعیت جو جناب ابراہیم کو امامت ملنے کے بارے میں کیا اس کی تقرار کروں میں تو آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں ایسے ہی ہے نا یعنی کتنا بڑا منصب تھا امامت کتنا بڑا منصب تھا نبی بنایا رسول بنایا خلیل بنایا سارے امتحانات جب ہوں ہیں نبی تھے کے نہیں تھے رسول تھے کے نہیں تھے خلیل تھے کے نہیں تھے جب ہی تو امتحان دیئے جب سارے امتحان دیئے تو یہ سنتِ الہی ہے بغیر امتحان کے منصب نہیں دوں گا امامت کا منصب دیا تو سارے امتحانات لینے کے بعد اب آئیے اولیاء میں ائمہ میں عقیدہ رکھو یہی عقیدہ ہے اور یہی صحیح ہے اللہ رسول اور اس کے بعد کونے علی اللہ اور رسول کے بات اللہ اور رسول کے پہلے نہیں بنا دینا بتا رہا ہوں وہ حشر کرے گا مولا تمہارا یاد کرو گے سب سے پہلے تو مولا تمہارے گریبان پکڑ لے گا میں نے کب کہا تھا کہ میں یہ ہوں جو تو کہہ رہا ہے میں تو ہی کہہ رہا تھے کہ وہ ہے اللہ میں کہہ رہا عشدون لا الہ الا اللہ تُو کیا کہہ رہا تھا اس لئے میں اس میں کوئی نہیں ڈڑتا ڈڑتا جس کو مرضی ہو آزما لینا کبھی بھی یہ دین کا معاملہ ہے لوگ جھوٹ بولتے ہوئے خوف نہ کھائیں میں سچ بولتے ہوئے در جاؤں بدواشوں سے عباشوں سے دین کے ساتھ کھیلنے والوں سے در جاؤں کہ مجھے گالی دیں گے مجھے برا بلا کھائیں گے تمہارا برا بلا کہنے سے میرا عجر بڑھے گا اللہ کی بارگاہ میں تمہارے گالیاں دینے سے میرا منصف بڑھے گا اللہ کی بارگاہ میں اتنا یقین ہے میرا کیونکہ سچ بول رہا ہوں تمہاری طرح جھوٹا نہیں ہو جو دنیا کی خاطر جھوٹ بولتے ہو تو ان سے ڈر جاؤں عباشوں سے ڈر جاؤں بدماشوں سے ڈر جاؤں سچ بولتے ہوئے تو علی کب ہے سب کچھ ہے عالمین کا مولا ہے میرا علی لیکن جو علی نے کہہ دیا وہی ہے آخر وہ کیا ہے کہ اللہ ہے اور وہ رسول جس کی میں سپر ہوں جس کی میں ڈھال ہوں جس کے آگے میں سینہ سپر ہوں وہ رسول اس کے بعد کائنات میں سب سے افضل علی یہی عقیدہ ہے امام ہو یا علیہ ہو علی سے آگے کچھ بھی نہیں وہ آج کر ایک سوال بھی گردش کر رہا ہے لیجئے وہ جواب بھی دیتے جائیں کیونکہ موضوع بھی یہی ہے نا آج آزمائش پہ ہی پڑھنا ہے باقی چیزیں تو ہو گئے ہیں ہمارے اندر بقرات فلسفہ فلسفہ نہیں پڑا لیکن شو یہ کرتے ہیں چہرے مہرے سے گھلی ایسے کہ جیسے بڑا انہیں فلسفہ میں پتہ نہیں کتنی توپیں چلائی ہیں کتنے راکٹ چلائی ہیں اور یہ ریکارڈ ہو رہا ہے یہ بڑے اچھی بات ہے یہ کلپ بڑے کام کی ہے اور خاص طور پر جوانوں میں یہ زہر پھیلایا جا رہا ہے یہ والا زہر پھیلایا جا رہا ہے بقرات بن کے چند بیٹھ جاتے ہیں اور وہ زیر زمین سے باہر نہیں نکلتے سارا کام ان کا انڈر گراؤنڈ ہے قوم مشکل میں پڑ جائے کبھی شڑک پہ نہیں دیکھو گے ان کو آپ کبھی ان کو میدان میں یہ وہ انڈر گراؤنڈ سارا انقلاب ان کا کہاں ہے انڈر گراؤنڈ ائر کنڈیشن کم رہے اس سے باہر نہیں ہے اور اپنوں پر ایساری مسئیبتیں جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہتے ہیں آپ یہ سب معذلہ معذلہ غلط ہے کہ بیت فاطمہ پر حملہ ہوا تھا یہ جھوٹ ہے یہ گڑی بھی کہانی ہے کیوں اب دیکھئے کیسا نفسیاتی وار کرتے ہیں خدا ان کو ہدایت دے خدا ان کو ہدایت دے نفسیاتی حملہ کیسا کرتے ہیں کہتے ہیں بتائیے علی فاتح خیبر خندخت علی فاتح بدرہ ان کی غیرت نے یہ کیسے گوارہ کیا ان کی شجاعت نے کیسے وہ تو پتہ نہیں کیا کیا لفظ لکھے ہیں مگر میں تو گناہگار پڑھ بھی نہیں سکتا مجھ تو پڑھ کے بھی میرا ہلنے لگتا ہے کہ ان لوگا کیا حشر ہوگا پتہ نہیں کہ جو ایسی باتیں کریں کہ نجازہ سب جھوٹ ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے معذلہ معذلہ تو پتہ نہیں کیا کیا لفظ لکھے ہیں جو میں نقل نہیں کر سکتا یہ ایسی ہو سکتا ہے علی جیسا شجا اس کے سامنے خزم آدمی سوچے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے علی جیسا بہادر علی جیسا شجا اور اس کے سامنے کوئی دروازہ توڑ کے اندر داخل ہو جائے پہلو شکستہ ہو جائے محسن شہید ہو جائے وہ اس سب کو رد کر دیتے ہیں کیونکہ بقرات ہیں بہت بڑے اور جن علماء کے شاگرد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ان علماء کی شکل ہی دیکھی ہے ان کے درس میں بیٹھے بھی نہیں ہیں کیونکہ میں بھی وہیں سے آیا ہوں مجھے بھی پتا ہے کتنا کس کا کتنا وزن ہے میں بھی جانتا ہوں میں تو بڑا حقیر فقیر ہوں لیکن رہا ہوں وہاں تو میں بھی جانتا ہوں کہ کس کا وزن کیا ہے سونا یہ جواب اور ٹیپ ہو رہا ہے مجھے کبھی سوشل میڈیا ویٹل میڈیا کا شوق ہے نہیں اس لئے میرا کوئی ایک آنٹ پر ایک آنٹ بھی نہیں ہے نہ فیس بک نہ ٹویٹر بیٹر میں کچھ نہیں استعمال کرتا آپ کو اس لئے بھی بتا رہا میرا کچھ نہیں ہے کوئی اگر چلا رہا کہ نام چلا رہا میں مجھے آتے ہی نہیں آپریٹ کرنا بھی نہیں آتا چلانا بھی نہیں آتا کچھ جانتے ہی نہیں ہوں میں کچھ لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ یہ ریکارڈ ہو جائے میری بات اب سنا اپنے آپ کو بکرات سمجھنے والو اپنے آپ کو دین کا چیمپین سمجھنے والو سنو کون ہے علی میں تمہیں بتاتا ہوں اور مولائیوں کو بھی آج تحفہ دے کے جاؤں گا اور جن لوگوں نے یہ سوال کیا ہے نا ان کو بھی دلیل نہیں برہان قائم کر کے جاؤں گا دلیل پر دلیل تو کوئی لا سکتا ہے برہان پر دلیل نہیں لا سکتے ہو بے فکر رہا ایک برہان قائم کر جاؤں گا تمہارے لئے تاکہ اس آئینے میں اپنا چہرہ تم دیکھتے رہنا اور تمہیں احساس ہو کہ تم توہین کے مرتقی بھو رہے ہو اور کس کی توہین کے مرتقی بھو رہے ہو اپنے آپ کو قابل سمجھنے والے جاہلو تمہیں معلوم ہی نہیں کہ علی کیا ہے آؤ اب شروع کرتا ہوں تیار ہیں سننے کے لئے اس سوال کا جواب مل کر بلند آواس ایک سلوات بھیجئے محمد علیہ محمد حدیث ہے پیغمبر صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سلوات بھیجئے جس میں اختلاف نہیں اس میں بھی اختلاف کرے گا تو پھر پھر سمجھنے وہ فارغ ہے اس کا دماغ ہی نہیں پھر جو کہے ماں سے جا بے جا پاگل ہے الحسن و الحسین سیدہ شباب اہل حسن و الحسین دونوں جوانان جنت کے وعبوہما افضلوہما ان کا بابا علی ان دونوں سے ایسے ہی ہے نا میں نے کوئی تحریف تو نہیں کی غلط تو نہیں پڑھا یہی حدیث ہے نا رسول کی الحسن و الحسین سیدہ شباب اہل جنہ وعبوہما افضلوہما حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان دونوں کا بابا ان دونوں سے ابوہما ان دونوں کا بابا افضلوہما ان دونوں سے افضل ہے کیوں افضل ہے بھائی دلیل چاہیے مجھے آپ کو بھی دلیل چاہیے آپ نہ مانگیں اور بات ہے مگر اس کے لئے دلیل درکار ہے کیوں افضل ہے کیا وجہ ہے سب امام ہیں نا بارہ امام ایک تو یہ بھی پتا چل گیا کہ صرف رسولوں میں ایسا نہیں کہ ان رسولوں میں بھی ہم نے بعض کو بعض پر فضل ہے نہیں ایمہ میں بھی یہ جملہ بتا رہا ہے نا کہ ایمہ سب اماموں کا مقام ایک طرف ہے علی کا مقام تو اب اندازہ ہو گیا کہ پنجتن میں سب شامل سب محمد اول عوصت آخر سب محمد لیکن جو محمدِ عربی ہے وہ محمدِ عربی ہے اس کے بعد کوئی رسول تھوڑی ہو سکتا علی سب کچھ ہے مگر رسول اب دیکھیں میں سلسلے سے لے کر چلا نا آپ کو کہ جیسے اماموں میں سب امام معصوم لیکن علی سب سے افضل تو اب یہی اصول آگے لے جائیے نا کہ علی سب کچھ کائنات کا مولا مگر اس سے اوپر کون ہے اللہ کا رسول اور پھر الخالق جس نے ان دونوں انوار مقدسہ کو انوار حالانکہ جمع کا سیغہ عربی میں دو سے زیادہ کے لیے آتا ہے مگر میں دو کے لیے اس لیے استعمال کر رہا ہوں انوار کا کہ بھئی وہ باقی بارہ نور بھی تو ادھر ہی ہے نا تو اللہ نے ایک ہی نور سے دونوں کو خلق کیا اس پہ تو اور بڑی باتیں ہو سکتی ہیں اگر بارہ آخری مجلی سے جواب ہمیں کچھ اور دینا ہے کیوں ہے علی افضل ایسے تو منصب نہیں ملا آٹھ نو دن میں آپ کو بتاتا رہا کہ منصب ملتا ہی نہیں ہے آزمائش میں ڈالے بغیر ہے نا جناب ایوب ہوں جناب نو ہوں جناب یوسف ہوں جناب یاقوب ہوں جناب موسیٰ ہوں جناب دعود ہوں جناب سلیمان ہوں جناب عیسیٰ علیہ السلام ہوں کوئی بھی ہو منصب کی کوئی وجہ ہے ایسے نہیں ملے گا پروردگار جناب اسماعیل ہو جناب ابراہیم ہو تو جتنا بڑا امتحان جتنا خوشک موضوع اتنی نیند زیادہ ماشاءاللہ سو جائے سو جائے کوئی بات نہیں ایک سلوات بھیجیجے محمد آل محمد اٹھ گئے اٹھ گئے اب آپ بے فکر ہو جائے ادھر دنہ دیکھیں اٹھ گئے جس کو میں کہہ رہا تھا وہ اٹھ گیا میں اس لئے اس طرف دیکھ ہی نہیں رہا جزر کوئی سو رہا تھا سلوات بھیجیے محمد آل محمد خیر جناب اب جناب ابراہیم کا منصب کیا ملا امتحانات اتنے زیادہ کہ سنت ابراہیم ہی بنا دیا حج کو حج میں قربانی کیا کہلائی سنت ارے پورا حج یادگاری تین ہستیوں کی ہے جناب ابراہیم جناب حاجرہ جناب اسماعیل ہو رہا ہے اور کیا ہے سب ہی کی یادگار ہے نا انہی کی تو یادگار ہے سب کچھ نے مقام اسماعیل مقام ابراہیم سعی صفہ مروہ کے درمیان جناب حاجرہ اور جناب منہ کی قربانی سب کچھ کیا ہے یہ تین ہستیاں ہیں نا تو اللہ نے منصب دیا تو کسی وجہ سے دیا نا یعنی خود حج میں وہ یاد دلا رہے ہیں ارکان ارکان حج یاد دلا رہے ہیں کہ کسی نبی نے یہ قربانی دی ہے لہذا ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو تو منصب امتحان کے بعد دیا جاتا ہے نا اب یہ سید الولیاء ابو الائمہ میں کیا لقاب کہاں سے لاؤں علی کے لئے لقاب مجھے لقاب نہیں ملتے مولا کے لئے پس علی کہہ دینا کافی ہے کیا کروں محدود ہے نا ساری زبانے لغات محدود ہیں کہاں سے میں کوئی لفظ چن کے لاؤں جو حق ادا ہو سکے مولا متقیان کہوں مولا عارفان کہوں مولا کائنات کہوں کیا کہوں کہاں سے لاؤں لفظ کیا حق ادا ہو جاتا ہے علی کی مولایت کا کسی لقب سے امام المتقین کہوں امیر المومنین کہوں امام مبین کہوں کتاب ناتق کہوں کچھ بھی کہوں حق ادا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا نا تو بھائیس جھگڑے سے آگے بڑھئیے تائے ہو گیا نا کہ کون ہے علی سید الولیاء بھی ہے امام مبین بھی ہے ابو الائمہ بھی ہے ایسے ہی ہے نا کیوں ہے ہم تو ہر روز یہی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بغیر علت کے آگے نہیں بڑھیں گے اگر یہ منصب ملا ہے تو کیوں وہ کونسی آزمائش ہے جو علی نے دی ہے اور علی کی جگہ کوئی نہیں دے سکتا علی کی جگہ وہ کونسی آزمائش ہے سنو بقراتوں سنو جواب مسائب نہیں پڑھ رہا لیکن مجبوری ہے میری کے آگیا مسائب کا ایک چکڑا ایک دو جملے آگے بڑھ جاؤں گا ابھی مجلس پڑھنا آپ پانچھے گھنٹے پڑھنا ہے گھبرائیے گا مطاب اب دیکھیں پہلو بدلنا شروع کیے کچھ لوگوں نے پانچھے گھنٹے سنگے نکلو جھکے سے بھائی آگا وہ بھائی ختم کر دیں گے جلدی مت گھبراو مت پریشان ہو خیر جناب لیکن بات ضروری ہے پہچانا آپ کو بات بہت ضروری ہے جانتے ہیں آپ جناب سیدھو شہدہ جب زلجنہ سے گرے ہیں ابھی ساتھ تن سے جدہ نہیں ہوا شمر ملون ایک دستہ لے کر دوڑا کا خیموں کو لوٹنے کے لئے حسین کی نگاہیں پڑھیں اسی عالم میں تیروں پر مولک ہے میرا اور آپ کا مولا حسین بلکہ فاطمہ کا نازنین حسین دیکھ رہا ہے اس عالم میں چلائے جناب سیدھو شہدہ فریاد بلند کی چیخ حضرت کی ابن ساتھ کو خطاب کے اوہ پسر ساتھ اگر تمہارا کوئی دین نہیں رہا تو عربوں کی ہمیت سے کامل ہو عربوں کی ہمیت سے کامل ہو ابھی میں زندہ ہوں میرے گھر میں داخل مت ہونا میرے خیمے میں داخل مت ہونا پہلے مجھے قتل کر دو پھر میرے خیمے میں داخل ہونا اور آپ جانتے ہیں پسر ساتھ نے روک دیا شمر کو روک جا پہلے حسین کو قتل کر پھر خیموں کو لوٹنا اب سمجھ مائے یا ابوہما افضلہما جو بتانا جا رہا ہوں آپ کو کیا مطلب ہے اس کا یعنی حسین جانتے ہیں نا کہ بعد میں کیا ہوگا لیکن اس وقت حسین کو گوارہ ہوا نہیں گوارہ ہوا نا کہ کوئی میرے سامنے میرے خیمے میں چلا جائے کتنا سخت ہے حسین کے لیے کام یہ ہے علی کی فضیلات یہی وہ امتحان ہے علی کے نفس کا آخری امتحان تم صرف یہ سمجھتے ہو کہ علی نے صرف شبہ حجرت نفس کا سعودہ کیا خدا کی قسم نا معلوم کتنے مقام ایسی آئے ہیں جب علی نے اپنے نفس کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیا میرا کچھ نہیں لہذا سب سے بڑا امتحان شبہ حجرت سے زیادہ خندق سے زیادہ خیبر سے زیادہ ہر میدان سے زیادہ بڑا امتحان علی کے لیے یہ تھا کہ جوان ہے سائبِ ذلفقار ہے مگر جانتا ہے علی کہ یہ سب یہ چاہتے ہیں کہ علی تلوار کو بینیام کرے اسی لیے ساری حرکتیں کر رہے ہیں اگر علی تلوار نکال لے گھٹنیوں چلنے والا اسلام ختم ہو جاتا مدینے میں خون کی نتیاں بہت جاتی اسلام کا پتہ نہ ملتا لوگ کہیں بیٹھتے کہ علی نے دخت حکومت حاصل کرنے کے لیے مدینے کو خون کی نتی بنا دیا یہ ہے علی کا امتحان سب سے بڑا امتحان یہاں کہ اللہ کی رضا کی خاطر رسول کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے علی نے اپنے نفس کو کچل کر بتایا کہ حسین کے آگے ایک کربلہ آئی تھی علی کے سامنے یہ مسلمان ہر روز ایک کربلہ لے آتے تھے یہ ہے علی بڑا چہروں پہ بخراتوں والا کاظب شخصیتیں کاظب سجا کے بچوں کو بہکاتے ہو جوانوں کو بہکاتے ہو یہ ہے علی کا وہ امتحان جس میں علی اکیلہ ہے علی تنہا ہے یہ وہی منزل ہے میں مسائب نہیں پڑھ رہا ابھی مجھے ایک دو باتیں ہوتا پڑھنا ہے لیکن میں کیا کروں جواب میں یہ بات آگئی یہ وہی منزل ہے کہ جیسے حسین کے ہاتھ میں علیہ سر کا لاشا تھا رزن بے قضائے ہی و تسلیم ان لے امرے تم نے اپنے جیسا جذباتی سمجھا ہوا ہے کہ ذرا ذرا سی بات میں لڑنے کو تیار ہو جاؤ اپنوں کو ہی اپنا نہ مانو ان سے لڑ بیٹھو ایسا سمجھا ہے تم نے علی کو علی یہ ہے شجاعترین شخص کون ہے جو اپنی ہوائے نفسانی پر غالب آجا ہے کتنے موقعوں پہ علی نے یہ مظاہرہ کیا خندق میں گرے ہوئے کافر کے سینے پر سوار ہے شمشیر زنی ہوئی گردن اس کوئی اڑانا چاہتا ہے علی اس نے حرکت کی علی ہٹ گئے کے نہیں ہٹ گئے ماذا اللہ لو آپ پھینکا تھا وہ حیران ہو کر گئے تھا کیا ہوا میں نے تو آپ کی ماذا اللہ احانت کی توہین کی علی نے کہا اس لئے تو ہٹ گیا مجھے غصہ آ گیا تھا میں ڈر گیا کہ غصے کی حالت میں قتل نہ کر بیٹھوں میں نے آج تک کوئی قتل سوائے اللہ اور اس کے رسول کے خشنودی کے نہیں کیا بس اللہ اور رسول کے لئے کیا میں نے ہر قتل سبج بہاری ہے ہماری بات یہی تو علی معلوم ہوتا ہے کہ علی کیا ہے کہ فاتح خیبر و خندق لیکن علی جانتے ہیں کہ نہیں تلوار نہیں نکالنی ہے تلوار نہیں نکالنی تلوار نہیں نکالنی چاہے کچھ ہو جائے اس سے بڑا امتحان کون دے سکتا تھا سوائے علی کے کوئی دے سکتا تھا ایسا امتحان اس لئے کیا فرمایا تھا علی کے لئے لحموں کا لحمی دموں کا دمی علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے تیرا خون میرا خون ہے لحموں کا لحمی دموں کا دمی تمہارا خون میرا خون تمہارا گوشت میرا گوشت ہے یہ کہا تھا نا علی کے لئے کیوں کہا تھا اس لئے کہ مزاج رسالت کا آشنا ایک ہی ہستی ہے بس اللہ کو نہیں کہہ رہا وہ تو خالق ہے نا اللہ کے بعد اگر کوئی مزاج رسالت کا آشنا ہے جانتا ہے تو وہ کون ہے علی نہیں اسلام پہ تلوار نہیں چلے دعا چودہ سو سال ہو گئے اسلام حقیقی باقی ہے کہ نہیں باقی ہے اگر علی اس دن تلوار نکال لیتا تو کیا ہوتا ندیہ میں جاتی نا خون کی پھر کیا بچتا ختم ہو گیا ترقصہ یہ صدقہ ہے علی کے اس صبر کا یہ آزمائش کون دے سکتا تھا علی اور کوئی یہ امتحان نہیں دے سکتا تھا یہ امتحان علی نے دیا اور سیدہ سجاد کتنے ہی بیمار سہی یہ بھی سپلیمنٹ زمیمہ کر لیجے جواب کے ساتھ ہے تو امام نا تو وہ جو تم اعتراض کرتے ہو بکرات ہو وہ جو تم اعتراض وہاں کرتے ہو خود سیدہ سجاد فرماتے ہیں کہ میری لئے لڑ کر مر جانا آسان تھا آسان تھا نا شہید ہو جانا آسان تھا لڑ جاتے تھے نئی زنجیرے پہنتے شہید ہو جاتے وہ تلوار سے مار دیتے نا اور کیا کرتے وہ آسان تھا اشام اشام کیوں کہہ رہا ہے کیونکہ یہ امتحان جو دیا ہے سیدہ سجاد میں لڑ نہیں سکتے سیدہ سجاد شہید نہیں ہو سکتے تھے خود ہی فرمارے کہ شہید ہو جانا آسان تھا میرے لئے ان زنجیروں سے کیا فرم پڑتا ہے ان میں بھی لڑ کے شہید ہو سکتے تھے لیکن نئی منزلیں ہیں منزلیں جسے جتنا بڑا منصب دینا ہوتا ہے اس سے اتنا ہی بڑا امتحان لیتا ہے پروندگار بغیر آزمائش کے کوئی منصب نہیں چلیئے ذرا سا بدل دوں آپ کو اب موجودہ زمانی کی مثال دوں پھر مسائب پر آتا ہوں تو اسے ایک فرد کو یہ منصب کیوں ملا یہاں میں نے بات چھوڑی دی یہ بیچ میں سارا جملہ محترزہ تھا بس مختصر بات کروں گا اس سے زیادہ طویل نہیں کروں گا لیکن یہ بات پہنچانا ضروری ہے اس ایک آدمی کو کیوں کہ جو دنیا سے چلا گئے اب بھی اس سے ڈر رہے ہیں اس کے نام سے ڈر رہے ہیں اس کا فتوہ کی ہوا تب تک باقی ہے آج تک اس کا فتوہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے سلمان رشدی کے لئے جو فتوہ دیا تھا اتنا بڑا ہونے کے باوجود تو نکل نہیں سکتا دو کروڑ اس کے اوپر پونڈ یا ڈالر سالہ نہ اس کی سیکورٹی پر خرچ کر رہے ہیں کوئی مار دے گا اس کا فتوہ پورا ہو جائے گا خود بچا رہے ہیں اپنی مصیبت کو اسے لکھوائی تھی نا سیٹینک ورسز ماذا اللہ کتاب جو لکھوائی تھی تو فتوہ دیا تھا نا ابھی تک فتوہ ہوتا ہے کہ اس کو گئے دنیا سے برسوں ہو گئے مگر پوری قوت کے ساتھ فتوہ موجود ہے نا امام تو نہیں ہے معصوم تو نہیں ہے ہواب جیسا ہے ایزی گھر میں پیدا ہوا ہے کیوں اسے کیوں ملا کیوں ملا ایک تو وہ پاک اور صاف ماں باپ کہ جنہوں نے کبھی خود کہتے ہیں کہ کبھی ان کی ماں نقل کرتے ہیں کبھی دو دنی پلایا مگر وضو کی حالت میں بچے کو کبھی میں نے دو دنی پلایا اپنے مگر با وضو حالت میں دودھ اور ہر وقت اس کے کانوں میں کوشش ہوتی تھی کہ قرآن کی آواز جاتی رہے یہ تلاوت سنتا رہے بچہ دوسری وجہ تیسری وجہ فانسی دی گئی تھی باپ کو چچا کو شاہ نے مارا تھا شہیدوں کا خاندان تھا ماں نے ڈر نہیں سکھا ہے تھا ماں نے دلیری سکھائی تھی ایک لمحے کے لئے کسی سے خوفزدہ وہ شخص تھا ہی نہیں تینی بڑی طاقت سے بھی خوفزدہ نہیں تھا سب پڑھ رہی تھی ہزاروں پڑھ رہی تھی اسے ہی کیوں خاندان شہیدوں کا ماں باپ اتنے پاک صاف تقوی کے ایک بات تقوی خاندان میں پرورش اس بچے کی ہو رہی ہے پڑھنے جا رہا ہے تو اساتزہ جانتے ہیں کہ یہ کوئی گوھر نایاب آ گیا ہے لہٰذا خصوصی توجہ آپ بھی دیکھتے ہیں کلاس میں جو سب سے اچھا بچہ ہو استاد اس پر کتنا مہربان ہوتا ہے اس کو زیادہ ٹائم دیتا ہے کیوں یہ بڑا ہوگا میرا نام روشن کرے گا آیت اللہ راکی ایک سو چار سال کے عمر میں انتقال وہ ان کے پہلے شاگر یعنی چار پانچ سال کے عمر جن سے درس پڑھایا ہے خمینی ابو شکن وہ یہی تھے آیت اللہ راکی تھے ان جیسے لوگ پھر وہ شمس آبادی اور پڑے پڑے لوگ جن سے انہی نے پڑا عرفان پڑا اور یہ ساری چیزیں پڑی اور عرفان کے میدان میں بھی وہ شخص تھا صوفیت الگ ہے عرفان تصوف الگ ہے عرفان الگ ہے ہمارے یہاں بعض عالم نمہ جاہل جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں عرفان اور تصوف کو آپس میں جوڑ کے کفر کا فتوہ لگا دیتے ہیں اپنے ہی علماء پر اے تو بھئی صوفی ہے صوفی الگ چیز ہوتا ہے عرف الگ اور عفا الگ ہوتے ہیں تھوڑا سا بتا دوں دو جملے بس صوفی جنگلوں میں نکل جاتا ہے بیابانوں میں نکل جاتا ہے میں برا نہیں کہہ رہا ہوں اس کو یاد رکھے گا وہ اللہ جانتا ہے سب کی منزلوں کو تصوف والے کون ہوتے ہیں جو جنگلوں بیابانوں میں نکل گئے اکیلے میں زندگی گزار جنگل میں چلے گئے پاڑوں میں چلے گئے شابدالعطیب بٹائی ہوئے شہباز خلندر ہوئے اور بہت بعد میں شہر بنے نا وہ تو جنگلوں میں گئے تھے عارف کون ہوتا ہے عارف باللہ کل میں نے مثال دی تھی جناب دعوت علیہ السلام کی نہیں کہا اکیلے میں عبادت کرنے جا رہے جاؤ قوم میں واپس عارف کون ہے کہ جو قوم میں رہتا ہے تو جس پہ تم صوفیت کا الزام لگا رہے خدا کے بندو تم تو میدان میں نکلو وہ تو اتنی بڑی سامراج کے ساتھ لڑائی لڑکے چلا گیا عارف الگ ہوتے ہیں عرفان الگ ہے تصوف الگ ہے کہیں کہیں دونوں کو مکس کر دیا گیا ہے لیکن یہ الگ الگ چیزیں ہیں تو عارف جو ہوگا وہ کیا ہوگا عارف بنی نہیں سکتا جب تک اپنی قوم کے درمیان میں رہ کر کام نہ کرے قوم میں رہ کر کام کرے گا تب اس کو تو اب دیکھئے کیوں یمن سب ملے زندانے جیل ویل سب اپنی جگہ پابندی اپنی جگہ سب کچھ اپنی جگہ جلا وطن ہوئے ہر امتحان ہوتا گیا جلا وطنی ہوئی یہ ہوا وہ ہوا ایک اور امتحان بھئی وہ امتحان سب کے ساتھ ہوتا ہے بیٹے کا قتل ہو جانا بیٹے کا شہید ہو جانا لیکن نہیں وہ عجیب آدمی تھا میرے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے الحمدللہ جہاں تک جتنا چھپا ہے اس کی حیات کا وہ چھپاوا ہے کیونکہ اس نے لاکھوں کی زندگیاں بدلی نا کروڑوں کی فکر کے رخ دھارے موڑ دیے دنیا میں اس لئے بڑا آدمی ہے باطل کی طرف نہیں موڑے بلکہ امام زمانہ کا غلام بنایا اس نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ایک رات میں چند رات میں تقدیریں بدل دی لوگوں کی گناہگاروں کو یعنی ہزاروں لاکھوں ہورے اے ایسے آگئے یعنی اس نے دروازے کھول دی ہے ہر طرف سے اب سنیے ہوا کیا جب جوان بیٹا اور اتنا قابل بیٹا اور کبھی زیارت کے لیے جائیے کا نجف میں پوچھ لی جائے گا کسی سے مولا کے حرم میں حالے کے وہ زمانہ اتنا حسن البکر کا زمانہ عبدالقریم قاسم کا زمانہ صفاق درندوں کا زمانہ وہ زمانے میں وہ مینار کے اندر ان کو جگہ ملی مصطفی خمینی کو بیٹے کو جس کو شہید کیا گیا تھا سازگیر مارا گیا تھا تو جب خبر پہنچی یہ درس پڑھا رہے تھے درس پڑھا رہے تھے جب بیٹے کی خبر ملی درس پورا اپنے ٹائم وقت کے پابند تھے پوری دنیا جانتی کہ وقت گڑی لوگ دیکھ کے ملاتے تھے کہ آمیں اب یہ حرم میں آ رہے تھے کہ مطلب یہ بچ گیا ٹائم یہ ہو گیا اور روز حرم میں جا کے زیارت پڑھتا تھا وہ شخص گھر سے زیارت نہیں پڑھتا تھا نجف میں ہر روز حرم جا کے درس نہیں چھوڑا بیٹھ سے اوپرچیل آ کے تھی کسی کو پتا بھی نہیں کیا ہوا درس ختم ہو گیا میرے بچے کا جنازہ ہے لوگ تازیت دینے آئے تو جانتے ہیں جملہ تاریخی جملہ ہے کہ مصطفیٰ کی شہادت مجھ پر اللہ کا لطف خفی ہے ابھی میں تشریح کرتا ہوں پانچ منٹ آپ کے لوں گا اور پھر منزل پر آ جاؤں گا مصطفیٰ بیٹے کا نام تھا نا مصطفیٰ خمینی سواکیوں نے مارا تھا مصطفیٰ کی شہادت مجھ پر اللہ کا لطف خفی ہے ایسا جملہ کون کہہ سکتا ہے جو جانتا ہو اچھو اس کے بعد ہی جب میں نہیں پڑھا جملہ انیس سو پچاسی اچھاسی میں پھر میں اس طرف گیا اس مضمون کی طرف کے لطف جلی اور لطف خفی ہے کیا جب اتنے بڑے آدمی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے تو کچھ تو ہوگا نا ایک اللہ کا لطف جلی ہوتا ہے مومنین پہ لطف جلی وہ کیا ہوتا ہے یہ دنیاوی نعمتیں اولاد اچھی اولاد اچھی ازواج مال و دولت نہیں خالی یہ تو کبھی کبھی عذاب بھی ہو جاتا ہے میں لطف الہی کی بات کروں کہ اللہ اپنا لطف جلی یعنی ظاہری لطف اپنے مومنین بندوں کو دیتا ہے اچھی اولاد مال حلال مال حلال دنیا بھی دے گا اچھی دے گا یہ ہے لطف جلی یعنی روشن جلی وہ اللہ ہے یہ وہ جلنے والا جلی نہیں ہے یہ جلی روشن متجلی جس سے نکلتا ہے تجلی جس سے نکلا ہے یہ وہ جلی ہے لطف جلی یعنی روشن ظاہر یعنی بہترین نعمتوں سے اللہ اپنے مومن بندے کو نوازتا ہے حلال لعمتوں سے نوازتا ہے حلال پیسہ حلال رزق رزق حلال اولاد اچھی نیک اولاد اہلیہ اچھی ماں باپ کی محبت ماں باپ کی خدمت یہ سب اللہ کا کیا ہے لطف لطف جلی ہے لطف خفی کیا ہے جب اللہ کسی کو منصب دینا چاہتا ہے نا تو اسے لطف خفی دیتا ہے لطف خفی کہا ہوتا ہے مسیبتوں میں چھپا ہوا اللہ اپنے خاص بندوں کو مسیبتوں میں ڈالتا ہے پیدر پی مسیبتوں میں کیوں جقینا اب تیہ کر لیتی ہے مشیط کہ میں اسے بڑا منصب دینے والا ہوں لہذا اس پہ لطف خفی کے دروازے ہر مسیبت کے بدلے ایک منصب ہر مسیبت کے بدلے ایک منصب تو کب اس نے یہ جبلے کہے ستر اکتر میں کہ اللہ نے لطف خفی کیا ہے مجھ پر میرے بیٹے کی شہادت اللہ کا لطف خفی ہے تو پھر اللہ نے اسی مرد مومن کے ہاتھوں روح زمین پر یہ انقلاب برپا کر کے بتایا کہ نہیں بتایا یہ کوئی اور نہیں میرا وہی بندہ انقلاب لاسکتا ہے جو میری راہ میں گم ہو چکا ہوں جو اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو گم کر بیٹھے اور یہ وہ لطف خفی ہے یہ تو غلام ہے نا اماموں کا یہ تو غیر معصوم ہیں اسی نے کیا کر کے دکھا دیا دنیا کو پتا چل گیا ختم کر رہا یہ وہ لطف خفی ہے جس میں ختم کرنا چاہتا ہوں اس آخری مجلس کو جو انبیاء پر رہا ہر نبی کو مسیبت کے بدلے میں درجہ ایک درجہ اور بلند ایک درجہ اور بلند انبیاء پر رہا پیغمبروں پر رہا رسولوں پر رہا جناب ابراہیم پر کیسا لطف خفی ہے ہر مسیبت میں خوش ہے نا ابراہیم تو راضی ہونا چاہیے معبود کسی مسیبت کی پرواں نہیں ہے مجھ کو یہ لطف خفی انبیاء کو ملتا ہے اوسیاء کو ملتا ہے اولیاء کو ملتا ہے لطف خفی کی کائنات میں کائنات میں عالمین میں کربلا سے بڑی مثال ہے ہی نہیں نہ انبیاء نہ رسول نہ پیغمبر اب میں بتاؤں کیسا کیوں ہے یہ لطف خفی اگر یہ اللہ کا التاف نہ ہوتا نا تو جو مناجات ہیں نا حسین کیا وقت نہیں کبھی پڑھیں گے یاد دلا دیجئے گا اگر زندگی رہی زیر خنجر زیر خنجر سیکڑوں بلکہ بعض جگہ تو ایک ہزار سات سو پتہ نہیں نو سو جو بھی لکھا ہے میں احتیاط کر رہا ہوں کہ سیکڑوں زخم سیکڑوں تیر جس میں نازنی پر ہیں حسین کے اور اس عالم میں حسین جانتے ہیں کیا کہہ رہا ہے معبود میں تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کروں خدا کے بندوں ہم پر ذرا سی مسئبت آ جائے ہماری فریادیں بلند ہو جاتی ہیں حسین بہتر لاشے اٹھا چکا اور ابھی جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے لیکن اس عالم میں میرا مولا کیا فرما رہا ہے معبود میں تیری کس کس نعمتوں کا شکر ادا کروں ان مسئبتوں کے بدلے میں جو لطف تو ہم آل رسول پر ہم اہلِ بیعت پر نازل کرنے والا ہے میں کس زبان سے تیری ان نعمتوں کا تیری ان نوازشوں کا شکریہ ادا کروں یہ حسین اور یہی ثانی زہرہ مجھے بتائیے کوئی ایک بھی مقام کہ جہاں اہلِ بیعت کی کسی ہستی نے اللہ کی بارگاہ میں گلا کیا بتا لیے چیلنج ہے میرا لیس حال بتا دی جگہ اگر میں زندہ رہا کسی نے گلا کیا نہیں کیا نا ثانی زہرہ کا کوئی گلا ملتا ہے آپ کو بابا کے سینے سے شام غریبہ ملتے بات کرے وہ الگ ہے کہیں شام کی راہوں میں ماں سے ملاقات ہو جائے تو وہ الگ ہے ماں باپ سے کیا لیکن اللہ کی بارگاہ میں کوئی گلا کیا حسین نے زینب نے زین العبدین نے حتیٰ کہ معصوم سکینہ کا گلا بھی نہیں ملتا اللہ کی بارگاہ نہیں ملتا نا کیوں نہیں ملتا آخری منزل تک پہنچنے کے لئے تمہید بنا رہا ہوں مسائب کی اب سنیئے کہ زینب نے کیا فیل انجام دیا اپنے بیٹوں کی شہادت پر سجدہ شکر کیا وہ الگ یہ تو پتا چل گیا نا کہ ہر ماں نے اپنے بچے کی شہادت پر سجدہ شکر ادا کیا نا کیوں جانتی ہے کہ یہ اللہ کا لطف خفی ہے یہ اللہ کا لطف خفی ہے قیامت تک میرے بچے کا ماتم ہوگا قیامت تک میرے بچے کا ذکر ہوگا قیامت تک میرے بچے کے نام کی مجلسیں برپا ہوں گی قیامت تک میرے بچے کے نام کے جلوس اٹھیں گے ایسے ہی ہے نا زدارو سنا جب زینب اپنے بھائی کے لاشے پر آئی بتا چکا ہوں پہلے کبھی لیکن ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لطف خفی کیونکہ سب جانتے ہیں کہ مسئیبت جتنی مسئیبتیں بڑی ہیں اللہ اتنا ہی بڑا انعام دینے والا ہے اپنے ان بندوں کو زینب نے اپنے بھائی کے لاشے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تھا ایسے نہیں پڑھ رہا ہوں میرے پاس روایت ہے مستند ہے اٹھا لیا تھا بے سر کے لاشے گلوے بریدہ پر پہلے زینب نے اپنے لب رکھے تھے بوسے لیے تھے کٹی ہوئی گردن کے اور پھر ہاتھوں پہ اٹھایا حسین کے لاشے کو اور آسمان کی طرف دیکھا زینب آسمان کی طرف نگاہے کر کے چہرہ بلند کر کے یہ جملہ تمام مقاتل میں جہاں جہاں یہ واقعہ ہے وہاں یہ جملہ لکھتا ہے تمام تو میں نہیں معلوم کتنے لکھے گئے کہاں کان لکھے گئے تو یہ دعویٰ تو میں نہیں کر سکتا لیکن جہاں بھی میں نے پڑھے مستنق اس میں ہاتھوں پر اٹھا کے ثانی زہرہ فرماتی ہے اللہم تقبل من نحاظ القربان اے اللہ اے ہمارے معبود ہم آل رسول کی یہ قربانی قبول کر لے یہ ہے زینب جسے ساری زندگی رونا ہے اپنے بھائی کو بلکہ میرا یقین ہے کہ اپنی ماں کی طرح آج بھی ہر مجلس میں آکے روتی ہے زینب کیا کیا ستم ہیں کیا کیا ظلم ہیں آٹھ شبیل اول کو ختم ہو گئے آپ کا سوق اور ختم کربی دینا چاہیے کیوں یہ میرا آپ کا تھوڑی معاملہ ہے میرے چوتھے امام کا حکم ہے کس کا حکم ہے چوتھے امام کا حکم ہے کہ بس خوشی مناؤ کیوں اب سنو کیوں مناؤ سنو مجھ سے وہی تو مسائب پڑھنے جا رہا ہوں جب مختار کا قیام ہوا ہے امیر مختار نے قیام کیا منحال کی روایت ہے منحال مدینہ میں تھا کہتا ہے کہ میں چوتھے امام کی خدمت میں بیٹھا تھا جب لوگوں نے آ کر بتائے کہ امیر مختار نے قیام کیا ہے اور چن چن کر ایک ایک کو مار رہا ہے امیر مختار اس کے بارے میں بھی شک میں ڈال رہے ہیں آپ ہوشیار ہیں نا سب شیو یہ گھسے میں ہماری سفو کے اندر اپنے ایک غو گازب شخصیت کا خول نقابیں ڈال کر جو ہمارے ہیروز ہیں ہم سے چھیننا چاہتے ہیں ہمارے ہیروز کو پتہ کچھ ہے نہیں ادھر کے ایک بات اٹھا لیں گے وہ جب امیر مختار تو یوں تھا امیر مختار تو فلا تھا تمہیں پتہ کیا تم جانتے کیا ہو تاریخ کے بارے میں کہ تاریخ کا کیسے تحلیل و تجزیہ کیا جاتا ہے کیسے الگ کیا جاتا ہے تاریخ میں سے صحیح روایتوں کو اور کیسے الگ کیا جاتا ہے تو میں معلوم کیا ہے علمِ تاریخ کے بارے میں تم باتیں کرتے ہیں اتنی بڑی بڑی نہ معلوم کیا ہش رونے والا ہے تمہارا امیر مختار قیام سنا خوش ہو گیا چوتھائیو منال کہتے ہیں مولا خوش ہو گیا اور مولا نے خوش ہو کر کہا یہ بتاؤ کہ حرملہ بھی انجام کو پہنچا کہ نہیں پہنچا میں پڑھتا ہوں بھی حرملہ نے کیا کیا تھا لیکن ایک بات سن لو جب امیر مختار نے ان سب خبیصوں کے قاتلانِ حسین میں سب بڑے بڑے جو تھے نا یہ پسرِ ساد ابنِ زیاد خولی ان سب کے سر بھیجے نا امام کی خدمت میں تو کونسی تاریخ تھی نو ربی الول کیا تھی غور سے سنو میری باتوں کو ادھر ادھر بہکنے کی کوشش مت کرنا تبائے سرسٹھ ہجری اور ارسٹھ ہجری کے درمیان میں یہ قیام ہے واقعہ کربلا کے چھ سال کے بعد یا پانچ سال کے بعد ایسے ہی ہے نا چھہ سٹھ سے سرسٹھ ہجری پانچ سال کے بعد یہ پانچ سال تک کسی نے مدینے میں آلِ رسول کے گھروں سے دھوان اٹھتے نہیں دیکھا تھا سیدانیوں نے بیویوں نے سروں میں تیل نہیں ڈالاتا کنگی نہیں کی تھی مجھے انصاف سے بتاؤ کیا ہم اور آپ ان سے بڑے آزادار ہیں سانیہ زہرہ سے ان بیویوں سے بڑے آزادار ہیں نہیں نا امام خوش ہو گئے امام نے اتنے عرصے تک میٹھا چکھا نہیں تھا آپ کو معلوم ہے امام نے حکم دیا جاؤ بنی حاشم کو سب کو بتا دو آلِ رسول کو بتا دو سوک بڑھا دو شیری نہیں پکاؤ میرا بہت دل چاہ رہا ہے آج شیری نے کھانے کو دل چاہ رہا ہے بالوں میں تیل ڈالو بیویوں سے کو کنگیا کریں سوک بڑھا تو آٹھ کا سورج غروب ہوتا ہے آلِ رسول کی خوشی کا دن شروع ہوتا ہے سمجھ میں آگئی میری بات اس کی سمجھ میں آئی اس کو اللہ سمجھائے گا آٹھ کا سورج غروب ہوا سیدے سجاد کا حکم آگیا جب حکم آگیا تو کیا ہوا تمام بیویوں نے آپ کو کہتے ہیں نہیں کیسے سوک بڑھاتے ابھی تو مجلس کردے ہیں وہ امام کا حکم ہے حکم امام میں میری مرضی کیسی میرے جذبات کیسے جو میرا مولا کہے گا بس وہ حرف آخر ہے کہ نہیں ہے وہ یہ نارف آخر نہ مالوں کارکا سے کیا کیا چیزیں لاتے ہو ہم کچھ بات کریں تو کہتے ہیں ہمارے باپ دادے نے یہ تمہارے باپ دادے نے کیا تھا جو آپ کر رہے ہو چوتھے امام کا حکم ہے حکم ہے میرا نہیں ہے کسی مولوی کا نہیں ہے چوتھے امام نے حکم دیا اور مدینے میں پانچ سال کے بعد لوگوں نے آل رسول کے گھر سے میچھا دھوان اٹھے دیتا جانتے ہیں نا دھوئے کی خوشبو بتا دیتی ہے کہ کیا کونسی غزہ بنائی جا رہی ہے نا میچھا دھوان بی بیوں نے سر میں تیل ڈالا بی بیوں نے تنگی کی کیونکہ امام نے حکم دیا آپ سنیئے حرملا والا مسئلہ ہے کیا امام نے بیچین منحال کہتے ہیں میں نے دیکھا امام نے بیچین ہو کر پوچھے بتاؤ حرملا انجام کا پہنچا کہ نہیں پہنچا کہتے ہیں یہ بات میرے دماغ میں رہ بھی معصوم کی میں گیا ہوں کوفے مختار سے ملنے کے لیے مختار کو معلومہ چوتھے امام کا صحابی آیا ہے خود دروازے پہ دارول امارہ کے استقبال کرنے کے لیے مختار پہنچ گیا استقبال کیا اپنے ساتھ مسئلہ پہ تخت پہ بٹھائے میرے پاس بیٹھو منحال تم سے مجھے میرے مولا کی خوشبو آتی ہے تمہیں معلومی نہیں ہے کہ مختار ہے کیا مختار نے خمس کا سارا مال چوتھے امام کو بھیجا تھا اور ایک کنیز بھیجی تھی اور یہ کہہ کے بھیجی تھی کہ مولا یہ وہ پاک صاف باعفت کنیز بھیج رہا ہوں جسے کسی نامحرم نے ٹچ نہیں کہ ہاتھ بھی نہیں لگایا ہے اور یہ بکنے کو بھی تیار نہیں تھی کسی کے ہاتھوں یہ میں آپ کو بھیج رہا ہوں جانتے ہیں کون ہے کہ جب وہ کنیز لے کر آیا ہے امام سجدہ شکر میں چلے گئے کیوں امام نے رات خود بتاتے کہ میں نے خواب میں دیکھا رسول خدا کو کہ جنت کی ہور سے میرا عقد کر رہے اس کنیز کا کیا نام ہے ہورہ کیا نام ہے ہورہ اور کہتے ہیں کہ سندھ یعنی میں نے بتا دی سندھ کی حدے کہاں وہ سندھے نہیں جو آج سندھے یہاں تک سندھا کہتے ہیں کہ سندھ کی وہ کنیز تھی اور اسی کے رحم مبارک سے جناب زید جیسا مجاہد پیدا ہوا تھا جناب زید شہید ان کے بارے میں جو ہمارے مجاہد ہیں سب کے بارے میں شک پیدا کر دیتے ہیں ایسے بدبخت لوگ پیدا ہو گئے کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ جا کے تحقیق تو کر لو پہلے کہ کیا مسائل تھے ان لوگوں کے ساتھ تو یہ جناب زید شہید کی والدہ جناب خورا وہ ہے مختار مجھے تُس سے امام کی خوشبو آتی ہے بیٹھ میرے پاس اتنی میں شور ہوا خولی پکڑا گیا خولی پکڑا گیا جیسی منحال نے سنا ایک دم اسے وہ بات یاد آئی اور ایک دم کھڑا ہو کر کہتا ہے مختار مبارک ہو مبارک ہو تجھے مختار حیران ہو کر کہتا ہے منحال خیریت کس بات کی موارا ہوا کہا کہ میں بیٹھا تھا امام کی خدمت امام نے آزو کی تھی تمنا کی تھی اس خولی کے گرفتار ہونے کی اور آج تیرے سپائیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو کے تیرے قابو میں آ گیا پس سب سے پہلے تو مختار نے سجدہ شکر کیا کہ اللہ کا شکر کہ میں امام کے کلیجے کی تھنڈک کا بائیس بن گیا میں نے امام کی کلیجے کو تھنڈک پہنچائی میرا مولا مجھ سے خوش ہو گیا لیکن پھر اچھانا غصے نہ آیا خولی سامنے حرملہ معذرت کے ساتھ یہ حرملہ کا ذکر کر رہا تھا کہ حرملہ کہ حرملہ ابنِ اسدِ کاہلی حرملہ ابنِ کاہلِ اسدی کی بات کر رہا خولی میرے مو سے نکل رہا تھا معاف کر دیجئے گا ریکارڈنگ میں بات آگئے اس لیے یہ بھی بات آجائے خولی نہیں حرملہ کی بات کر رہے تھے کہ حرملہ پکڑا گیا کیا کہ نہیں پکڑا گیا حرملہ ابنِ کاہلِ اسدی یہ اس کا پورا نام ہے خیر جب حرملہ آیا کہ مبارک ہو میں نے امام سے سنا تھا امام کو تمنہ تھی کہ حرملہ پکڑا گیا کیا کہ نہیں پکڑا گیا سجدہ کیا اور پھر حرملہ کل لے کر آؤ میرے سامنے کا ملون تو انہیں کربلا میں کیا کیا تھا کہ میرا امام تیرے انجام کی عرضو کر رہا ہے حرملہ سر جھکائے کھڑا ہے بندہ آیا ہاتھ واتھ بندے میں رسیوں سے کہتے ہیں امیر جو تجھے میرے ساتھ سلوک کرنا ہے وہ کر لے یہ نہ پوچھ میں نے کربلا میں کیا کیا تھا آخری جملے ہیں ازادارو آپ کے لئے پروردگار قبول کرے میری آپ سب کی میری حقیر سی کوشش کو اور آپ سب کی عبادت کو پروردگار اپنی بارگاہ میں انہیں کربلا والوں کے صدقے میں قبول کر لے پس یہ دعا کیا کرو خدا کے لئے نہ بہکو نہ بہکو نہ بہکو اللہ کے باستے نہ بہکو یہ اہلِ بیت کا پاک و ساف در ہے اسے نہ چھوڑو کوئی بی بی آتی ہے عقیدہ ہے کہ نہیں ہے تمہارے آسوں کو لینے آتی ہے اسے ناراض نہ کرو وہ رنجیدہ ہو جاتی ہے وہ غمزدہ ہو جاتی ہے جب مومنین کو آپ اس میں لڑتے دیکھتی ہے اس کو دکھ ہوتا ہے حسین کی ماں کو دکھ نہ پہنچاؤ ایسا نہ کرو اس کے ساتھ وہ پہلے ہی بہت مظلوم ہے صدیوں سے اس پر ظلم ہو رہا ہے ہر مومن جو مارا جاتا ہے نا وہ اس کو دکھ ہوتا ہے سب کا حساب لے گی قیامت کے دن پس ازادار ہو تب اسے نہ پوچھ امیر میں نے کیا کیا بس قتل کر دے مجھے کہا نہیں ایسے تو نہیں قتل کروں گا حکم دیا تازیانے برساؤ ایسے نہیں ماروں گا آسانی سے بتا جب تازیانے برسنا شروع کر سونا میری ٹھے روک تازیانوں کو بتاتا ہو جب مجھے عمر ابن سعید کا پیغام ملا کہ اپنی ہتھیاروں کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچ جا تو تیر انداز تھا نا یہ کہتا ہمیں اپنی ترکش میں چھے تیر لے کر چلا اور ان چھے کے چھے تیروں کو میں نے کئی دن تک زہر میں بجھایا تھا اور یہ سب تیر سے شعبہ تھے سے شعبہ یعنی تین مو والے تیر تھے یہ سب سے شعبہ تیر تھے تین تیر میرے خالی گئے تین تیروں نے بڑا کام دکھایا ان چھے تیروں میں سے تین تیر خالی چلے گئے کامیر پہلا تیر میں نے اس وقت چلایا تھا جب سقائے حسین سقائے حرم سقائے آل رسول بازو کٹ چکے تھے مشکیزے پر چھایا ہوا تھا اور گھوڑے کوئیڑ دے کر آگے بڑھتا جا رہا تھا خیمے کی طرف آگے بڑھتا جا رہا تھا اور اب میں جملہ مسائب مکمل کرنے کے لئے اضافہ کر دوں جو مسائب کا جملہ ہے کہ جب جناب عباس گھوڑے کوئیڑ دیے رہے تھے تو کہتے جا رہے تھے میرے اس پر وفادار تھا جلدی کر جلدی کر پس ایک بار مجھے خیمے تک پہنچا دے پھر تجھے کوئی زہمت نہیں دوں گا میرے مولا کے بچے پیاسے ہیں میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں پس عزہ دارو خرملا کہتا ہے کہ مجھے حکم دیا کہ جب تک مشکیزے میں پانی ہے کوئی طاقت عباس کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی ایسا کام کر مشکیزے کا پانی بہتا ہے کہتا میں نے پہلا تیر کمان میں جھوڑا آیا عباس کے قریب مگر تیر مارو تو کہا مارو عباس اس طرح مشکیزے پر چھا گئے تھے کہ جہاں سے تیر مارا جاتا تھا عباس کے جس میں لگتا تھا میں نے کئی چکر کاٹے آخر مجھے پہلو میں سے ذرا سا مشکیزے کا حصہ نظر آیا میں نے بہت قریب جا کے اپنا تیر کمان سے چلے سے کھینچا وہ تیر میرا چلا ہے اور مشکیزے وہ چھیتتا ہوا عباس کی پسلیوں میں پیوست ہو گیا پس اس تیر کا لگنا تھا پانی بہ گیا عباس فریاد بلند کرتے رہ گئے واہ مسیبت آہ واہ مسیبت آہ آئے میری مسیبت آئے میری مسیبت ارے بازوں کے کٹنے کی نہیں تیر کے پسلی میں لگنے کی نہیں پانی بہ جانے کی مسیبت رخ مور دیا گھوڑے کا پاس نے کہا جاتا ہے اس پہ وفادار واپس چل واپس چل اب تو میرے بازوں بھی نہیں کہ میں دوبارہ پانی لانے کی کوشش کروں ازاداروں میں تمہیں ایک چیز بتاؤں کربلا بھی جائیں گے اور بہت لوگ آ چکے پروردگار جو نہیں گیا پروردگار ان سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما قتل گا دیکھی ہے نا جہاں جناب عباس کا مرقد متحر وحی پر آپ کو دفن کیا گیا ہے نا پہلے بازوں کے کٹنے کی جگہ بھی دیکھی ہے دوسرے بازوں کے کٹنے کی جگہ بھی آپ نے دیکھی ہے خیمہ گا بھی آپ نے دیکھی ہے جانتے ہیں عباس کی جنگ کا نقشہ کیا تھا عباس خیمہ گا سے نکلے تھے اور اپنے بائیں طرف سے لوگتے ہوئے گئے تھے القما تک پہنچے تھے قبضہ کیا تھا آپ ترتیب دیکھ لیجئے پہلا بازوں القما سے آتے ہوئے ادھر قلم ہوا دوسرا بازوں اور آگے آکے قلم ہوا تیسرا ایک اور مقام جو بہت کم لوگ بتاتے ہیں گاش کہ آپ جس کے ساتھ جائیں مقام جانتا ہو وہ اس مقام کو جانتا ہو تیسرا تیسرا وہ مقام جہاں مشکیزے میں تیر لگا تھا جب اس مقام تک آپ آ جائیں گے تو ترتیب آپ کو معلوم ہوگی کہ جب القما سے چلو گے پہلا بازوں کٹنے کا مقام پھر اور آگے آوگے دوسرے بازوں کا مقام پھر اور آگے آوگے تو مشکیزے میں تیر لگنے کا مقام یعنی خیمہ گاہ سے جب جاؤگے تو پہلے تیر لگنے کا مقام پھر دوسرے بازوں کا پھر پہلے بازوں کا یعنی میرا مولا باز بازوں کٹنے کے بعد بھی آگے پہتا چلا آ رہا تھا لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جہاں مشکیزے پر تیر لگا ہے اب باز تیقت لگا اس سے پیچھے ہے یہی وہ دلیل ہے کہ اب باز نے اپنے گھوڑے کا رخ مار دیا تھا مار دیا تھا اب باز نے گھوڑے کا رخ واپس سے واپس سے اب کدھر جاتا ہے خیمہ گاہ کی طرح اب تو پانی ہی بہ گیا اس لیے تیر لگنے کی جگہ خیموں سے قریب اور قتل لگا اب باز کی قتل لگا آگے کی طرف ہے کیوں کہ اب باز واپس مڑے تھے جیسے اب باز گرے ایسے کوئی گھوڑے سے نہیں گرا تھا مولا ہی نے تو فرمایا تھا کسی سے ارے جو گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا میرے بازوں نہیں تھے میں سر کے بلے ایسے گرا تھا سارے تیر میرے جسم پیوست ہو گئی تھے نہ سنا گیا میرے مختار سے اپنا ماما پھینک دیا مو پیٹتے پیٹتے غش میں چلا گیا گر گیا تک سے پھر روش میں آیا ملون تجھے ذرا ترس نہ آیا حسین کے پیاسے بچوں پر دوسرے تیر کا حال سنا کہتا نہیں امیر میرا قتل کر دے مجھے مار دے دوسرے تیر کا حال مجھ سے نہ سن کہا تازیہ نے برساؤ اس کی کھال اتار دو کھال اتار دو اب جب اس پہ تازیہ نے پڑھنا شروع ہوئے پھر چلا کر کہتا ہے روک ان کو تجھے بتاتا ہوں دوسرے تیر کا حال دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب لشکرے پوفا و شام پشپا ہو چکا تھا حسین ایک ننے سے مجاہد کو لے کر آیا تھا اس نے ایسا حملہ کیا تھا فوجیوں نے ہتھیار پھیج دیئے تھے مو پھیر پھیج کر رو رہے تھے بس خوشک ہوتوں پہ ایک خوشک زبان کو ننی سی زبان کو پھر آیا تھا جب لشکر میں ہلچل مچ گئی ہتھیار تلوارے لے کے عمر ساتھ کے سر پہ لوگ پہنچ گئے کہ اس بچے کو پانی پلانے کا حکم دے ورنہ بھی آپس میں تلوار چلتی ہے پسر ساتھ نے گھبرا کر مجھے بلایا حکم دیا اختاقلہ ملحسین میں نے تیرے سے شعبہ دمان میں جوڑا علی اصغر کی گردن کا نشانہ لیا دیر تک نشانہ لیتا رہا تیر چلایا تیر چلا عزیزو اب میں یہاں پر آپ کو روکوں گا کیا کہا تھا پسر ساتھ نے اختاقلہ ملحسین 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 کے کلام کو قطع کر دے میرے اجداد مسائب میں جو جملے پڑھتے تھے وہی جملے پڑھتا ہوں کہ بائید نہیں ہیں بائید نہیں ہیں آنا لیا تھا حسین کی گردن کا مگر ابھی آخری مجاہی زندہ ہے حسین کا علی اصغر کیسے ہو سکتا تھا آخری سپاہی کے ہوتے ہوئے تیر حسین تو لگ جاتا علی اصغر نے بھی نظریں تیر پر جمع دیں ادھر تیر چلا علی اصغر تیار ہوا تیر قریب آیا حمک کے علی اصغر نے اپنی گردن کو بابا کے آگے کر دیا اسی لئے تمام روایتوں میں ہے کہ تیر نے پہلے علی اصغر کے گلے کو چھینا بعد میں حسین کے بازو میں پیوست ہوا تھا یہ یہ ہے وہ عبدی مسکراہت علی اصغر کی بس علی اصغر کی شہادت سری پھر غش کھا کے گر پڑا امیر مختار کہ دم ملون چھ ماہ کے بچے پہ تجھے رحم نہیں آیا ارے اب میں سمجھا میرا امام کیوں تیرے انجام کی تمنہ کر رہا ہے معلوم تو اس قابل نہیں مگر پہلے بتا تیسرے تیر کا حال بتا کہ میرے ٹکڑے کر دے مجھ سے تیسرے تیر کا حال نہ پوچھ کہ نہیں تجھے نہیں ماروں گا اس وقت تک تشدد کروں گا جب تک تو بتائے گا نہیں حکم دیا پھر اس پر تازی آنے اس کے زخموں پر تازی آنے برساؤ پھر چلا کر کہتا ہے سون امیر سون تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب زہرہ کا لار ذلجنہ پہ دگمگا رہا سیکڑوں زخم کھا چکا سیکڑوں تیر کھا چکا مگر اتنی طاقت ہے حسین میں کہ کوئی اسے ذلجنہ سے گرا نہیں سکتا تھا لی کے بیٹے کو پھر پسر سعج نے مجھے طلب کیا طلب کر کے کہا ایسا کام کر حسین گھوڑے سے نیچے گر جائے میں نے اپنی ترکش سے آخری تیر نکالا کمان میں جوڑا چلا کھینچا ہوا تھا کہ کہاں تیر ماروں ارے تیر مارنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں بچی تھی اتنے تیر پیوست ہو چکے تھے سوائے تیروں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا دو تین بار میں نے ذلجنہ کا تواف کیا سامنے کی طرف آیا بس سجدے کی جگہ بس پیشانی پہ سجدے کی جگہ مجھے خالی نظر آئی میں نے اس پیشانی کو اپنے نشانے پر لیا دیر تک نشانہ تاکتا رہا یہ میرا آخری تیر تھا اتنے قریب سے میں نے مارا کتیر حسین کی پیشانی کو میرے تیر کا لگنا تھا حسین ذلجنہ پہ دگمگانے لگا لرز نے لگا حسین کا جسم اثر اس وفادار حیوان نے دیکھا ذلجنہ نے دیکھا میرا سوار گرنے والا ہے اس وفادار حیوان نے اپنے چاروں پیر چیر دیئے تاکہ بلندی کم سے کم ہو جائے اس طرح حسین ذین سے زمین پر تشریف لائے تیروں پر معلق تیر نہ بھی ہوں زمین پہ کیسے گرے گا حسین ما زہرہ بیٹی ہے آغوش میں لینے کے لیے سنو کیا کیا زلجنہ نے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس حیوان کو اس نے چاروں طرف دوڑنا شروع کیا حسین ان کے جسم اثر کے جو قریب آتا تھا اپنی تاپوں سے کچھلتا تھا تیس چالیس کو چہنم رسید کیا تیروں سے چھلی ہو کر گر پڑا جب سر حسین تن سے جدا کیا گیا یہ وفادار حیوان ایک بار پھر کھڑا ہوا اپنی پیشانی کو خون حسین میں رنگین کیا دوڑا خیمہ گا کی طرف سپاہی سامنے آئے پسر ساد نے چلا کر گا خبردار اس کا راستہ نہ روکنا سارا لشکر کائی کی طرح پھٹ گیا زلجنہ دوڑتا ہوا خیمہ گا کے سامنے آیا در خیمہ پہ کبھی سر زمین پہ پٹختا ہے کبھی آسمان کی طرف اٹھا کے فریاد کرتا ہے جیسے کہہ رہا ہو بابو یہ کیسے مسلمان ہیں یہ کیسے کلمہ پڑھنے والے ہیں تیرے رسول کا بیٹے کا سرطن سے جدا کر دیا زلجنہ کی فریاد بلند ہوئی بیبیا خیمے سے نکلی واہ حسینہ کی صداوں سے زلجنہ کو حلقے میں لیا ماتم شروع کیا ایک چھوٹی سی بچی آگے بڑھی زلجنہ کے گلے میں باہر ڈال دی اپنا مو زلجنہ کے مو پہ رکھ کہتی ہے اے میرے بابا کے زلجنہ بس اتنا بتا دے جب شمر کا خنجر میرے بابا کے گلے پر چل رہا تھا کسی ملون نے میرے بابا کے خوش گلے میں دو بود پانی کے بھی تب گئے یا علی یا علی 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 وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ سَلَمُ اَيَّا مُنْقَلِبِ يَنْقَلِبُونَ بَارِ الٰہا بِحَقِ محمد وَعَلِ محمد ہمارے اس قریر عبل کو قبول فرمالے اپنی آجات اپنے ماں میں زمانہ کے توسم سے تیری بارگاہ میں پیش کر دیں دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہم کی جان و مال عزت و عبر ان کی حفاظت فرماؤ عزت داران حسین کو اپنے زمان میں رکھ جو مومنین عزت دار ہونے کے جرم شہید کر دیئے گئے انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرماؤ جو بیمار ہیں بہت سے مومنین نے اپنے مریضوں کی شفایابی کے لیے کہا ہے دعا کریں بحقی بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ آجل آتا ہوں باری الٰہا جو مقروض ہیں غیب سے ان کے قرضوں کو ادا فرماؤ جو عصیر ہیں بحقی عصیران کربلا انہیں رہائی عطا فرماؤ جو پریشہ حال ان کی پریشانی کو دور فرماؤ تمام مومنین اور مومنات کی جائز حاجات کو پورا فرماؤ باری الٰہا ہماری ملت میں اتحاد اتفاق الفت اور محبت پیدا کر دے جو ناصر انتشار کا باعث بنتے ہیں اگر ہدایت نہیں اس قابل بنا دے جب تیری آخری حجت کا ظہور ہو تو ہم اس کے ادنا سے سپاہی ہوشا تاجیل فرما ظہور امام زمانہ میں آپ سے درخواست کروں گا جتنے بھی مرحومین کے لئے ساری مجالی سے منقض کی گئی عصال سواب کے لئے ان سب کے لئے اپنے مرحومین کے لئے جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں ان کے لئے ان جوانوں کے بیاد کربلا کے جوان جو کام کریں ان کے مرحومین کو شامل کر کے شہدہ ابن ملت کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ تین بار سورہ اخلاص کی تلاوہ سبانی دے گیا سبانی دے گیا